ہمارے نبی کے نباسے تو وہ ہیں خدا کی قسم وہ دنیا کے بھی بادشاہ ہیں اور جنن کے جوانوں کے بھی بادشاہ ہیں ہم سنیوں کو اگر ناز ہے فقر ہے وہ اپنے عمر پہ نہیں ہے اپنی تعاق پہ نہیں ہے اپنی عبادت پہ نہیں ہے اپنی تفسیہ پہ نہیں ہے ہمیں ناز ہے تو سید شہدائے کر بنا حضرتی مام حسین کی محبت پہ اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ چندت ہمیں ملے گی میں کیا ہوں میرا پیر تو ایسا ہے جو پیروں میں بینشان ہے میرا پیر وہ ہے جو آلہ حضرت کا شہدادہ ہے سمینوں سمہ کا جو قطب ہے جو نگر جان دے تو چاہی خواہی بنا دے نگاہے فیض فرما دے تو دکھائے کو قطب کا قطب بنا دے وہ اہل سنت کے تاجتار سرکار مفتی آدمِ ہند کہتے ہیں میرے آمان کا بدلہ تو جہنم ہی تھا بات فمجھ نہیں کیے گا یہ ہمارے مرشدن اکرم کی انتساری ہے سرکار مفتی آدمِ ہند کی آجزی ہے ورنہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ مفتی آدمِ ہند کا ہر خرمان آپ کا ہر عمل شریعتی دلیل ہے دلیل آپ کے اوپر تخبہ ناز کرتا ہے لیکن یہ آپ کی آجزیم کے ساری ہے کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں میرے آمان کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو چاہتا میرے سرکار میں جانے نہ دیا سنیوں بھروسہ کرنا ناز کرنا فقد کرنا تو اپنے آمد میں مت کرنا شہیدانِ کربلا کی محبت میں کرنا شہیدوں کے ایمان کی علفت میں کرنا ہے اس لیے کہ امامِ حسین وہ ہے توجہ ہے آپ کی لیکن کو ٹائم وہ ہو گیا ہے کہ اب سنانے اور سننے کا ٹائم تو ہے نہیں لیکن تھوڑی تیرہ توجہ کر دیں ہمیں یہ کون امید ہے کہ آپ کا ایمان تعدہ ہو جائے گا اس کیے کہ گورہ والوں ہم نام اس کا لیں گے جس کا نام اگر مردہ نے لیا ہے تو وہ زندہ ہو گیا ہمارے ایمان کا نام حسین ہے اور خدا کی قسم حسین حسین اگر مردہ نام دے لے تو زندہ ہو گا ہمارے سرکار نے امامِ حسین سے کیسی محبت فرمائے اب تھوڑا سمجھ دیجئے پہلے ایک بات سمجھ دیجئے ہمارے سرکار نے حسین کو چومہ بھی ہے اور ہمارے سرکار نے امامِ حسین کو سنگھا بھی ہے دو مبات ہیں اب مہیوالہ نہیں دوں گا لیکن حدیثوں میں آئے ہمارے سرکار نے امامِ حسین کے گھلے کو بار بار چھوڑا اور ہمارے سرکار نے امامِ حسین کو بار بار چھوڑا چھوڑنے کی بات تو سمجھ میں آگئی کہ حسین جنتی بشر ہے اور ایسے جنتی بشر ہیں کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں لیکن یہ بتاؤ رسول اللہ امامِ حسین کو سونگتے کیوں تھے تو ایک چھوڑے میں سن لو سونگتے اس لیے تھے کہ امامِ حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور سادی ساتھ امامِ حسین جنت جن مہدے ہوئے پھون بھی ہیں اور پھون کو چوما نہیں جاتا ہے بڑکی سونگا جاتا ہے کیا؟ دیکھو محبت کیسی کی اتھوئی توجہ کیجئے ایک علمی بات ہے حضرت امامِ حسین اور حضرت امامِ حسین یہ دو دو شہداتیں نبی ہی کی بارگاہ میں زیادہ رہتے تھے کہاں؟ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں بھوئی توجہ آپ ادھر کیجئے جس طرح پر نہ کیجئے گا حس رہنے کری گئے زیادہ تر نبیوں کے امام کی بارگاہ میں رہتے تھے اور کیسے؟ ہمارے سرکار اپنی آغوش رحمت میں رکھ لیتے تھے کہاں؟ اپنی آغوش رحمت میں حسنہ نے کری گئے تب بچپن تھا تو سرکار کی ڈالی شریف کبھی پکڑتے ہیں سرکار کی جیف شریف میں کبھی ہٹ ڈالتے ہیں سرکار کی آستین شریف کو بھی کبھی چھوٹے ہیں اب ایک بہت سو یہ تو ہمارا ایمان ہے ایک ہمارے سرکار کی ترہا تو کوئی ہے ہمارے سرکار تو بے میسان ہیں ہمارے سرکار نہیں کوئی ایمان ہے ارے تم کیا ہم کیا فرشتوں کے سرداد شبرین ایمین بولے تو نبی کی بارگامے آکے یہی بولے یا رسول اللہ میں نے پوری کائنات کو بیکھا ہے محمد تمہارے جیسا من نے کسی کو پایا ہی کبھی تو اللہ حضرت بولے یہی بولے صدرہ مالے چمنے جہاں کے تھائے سبھی میں نے چھان دالے تیرے پائے کام پایا تجھے یقنی یق بنایا تجھے ہم دائے تو ہمارے سرکار بے نسال لیکن حدیثوں میں آیا ہے ہمارے سرکار کے بہت سعابہ یہ لاکھوں لاکھوں سعابہ میں ایک صحابی ایسے تھے جن کی صورت سرکار سے ملتی چلتی تھی بات سمجھئے گا یہ تو پہلے میں بتایا کہ کام سرکار کی طرح کوئی ہوئی نہیں سکتا ہمارے سرکار بے نسال لیکن لاکھوں سعابہ میں ایک صحابی ایسے تھے جن کی صورت ہمارے سرکار سے ملتی چلتی تھی اور اُس سعابی کا نام ہے حضر وحیہ کنبی کیا نام ہے نام یاد رکھیں ایک صحابی ایسے ہیں جن کی صورت رسول اللہ سمجھتی ہے اور اُن کا نام وحیہ کنبی ہے اور یہ سرکار کی بارگاہ میں بہت حابی ہوتے تھے بہت بہت حاضر ہوتے تھے اتنے حاضر ہوتے تھے اتنے حاضر ہوتے تھے اور کبھی خانیات نہیں حاضر ہوتے تھے تو حفہ لے کر حاضر ہوتے تھے تو حفہ جب کوئی چیز نہیں ملتی تو خجور لے دیتے اب خجور لے کے نبی کی بارگاہ میں آتے وچے وحیہ کنبی کو یہ پتہ تھا میں نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا تو حسن و حسن ضرور ملیں گے اور جب وہ مجھے دیکھیں گے ہماری قود میں آکے پیٹ جائیں گے اور وہ ہماری قود میں آکے پیٹ گئے تو ہم انہیں دے دیکھ جا اس لیے تحفہ لے کر کے ضرور جا گیا تحفہ لے کر کے اب ایک بات اور سنے چبریل امین ہمارے نبی کی بارگاہ میں چوبیس ہدار بار حاضر ہوئی سرکار کی بارگاہ میں چبریل امین چوبیس ہدار بار حاضر ہوئی بہت ہوا چبریل امین وحیہ کنبی کی صورت میں آگئی یہ کی صورت میں یہ وحیہ کنبی جو ہیں ان کی صورت میں چبریل کئی بار حاضر ہوئے ایک دن امام حسین رسول اللہ کی قود میں اور چبریل امین وحیہ کنبی کی صورت میں آگیا اب امام حسین تو یہی سمجھ رہے ہیں کہ وحیہ کنبی ہیں لیکن حقیقت میں کون ہے وہ تو حقیقت میں کون ہے جبریل امین ہے تو مامور کے مطابق امام حسین نے کیا کیا نانا کی گود سے اچھا ہے اور وحیہ کنبی سمجھ گئے وحیہ کنبی کی گود میں بیٹھ گئے داری کو پکڑنے لگے چیم میں ہاتھ دارنے لگے آسکین کو چھونے لگے گریبان کو تھامنے لگے ہماری سرکار نے دیکھا یہ تو جبرائیل ہیں فرشتوں کے سردار ہیں یہ میری بیٹی کا بیٹا یہ علی کا لاتھرا یہ میرے دل کا ٹکڑا یہ میرا نباسہ جانتا نہیں ہے یہاں کون میرا نباسہ تو یہی جانتا ہے کی وحیہ کنبی ہے تو سرکار نے فرمایا حسین ادھر آو حسین ادھر آو یعنی ہٹ جاؤ گود سے ہٹ جاؤ نبی کو یہ اچھا نہیں معلوم ہوا کہ جبرائیل کی داڑی حسین پکڑنے جبرائیل کی چھے میں حسین ہٹ جانے جبرائیل کے دامن کو حسین تھامے جبرائیل کی آسکین کو حسین تکوہنے یہ ہمارے نبی کو اچھا نہیں معلوم ہوا تو سرکار نے فرمایا حسین ادھر آو جبرائیل سمجھے ہمارے ذرکار نے فرمایا جبرائیل کوئی بات نہیں ہے کہ میرا نباسہ ہے میری بیٹی کا بیٹا ہے یہ نہیں جانتا ہے کہ جبرائیل ہو تو جبرائیل نے ایک تھنگی سانس لی ارج کیا یا رسول اللہ تو ہو کیا گیا اگر حسین میری کوت میں آگئے اگر حسین نے میری چھے میں ہٹ جان دیا اگر حسین نے میرے گرے پانگ تھام دیا حسین نے میری ہستین میں ہٹ جان دیا تو ہو کیا گیا ہمارے سرکار نے فرمایا یہ ہو کیا گیا یہ ہم جانتے ہیں کہ تم خرشتوں کے سردہ ہو تم جبرائیل ایمین ہو میرا نباسہ ابھی چھے سام کا بھی نہیں ہوا ہے اسے جب بتا یہ کون ہے تو جبرائیل ایمین کیا بھولے یا رسول اللہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کو یہ نہیں اچھا لگا ہمیں دیکھتے ہوئے ہماری شاہ دیکھتے ہوئے خدا کی قسم ہے اے رسولوں کے ایمان جب حسین جھولا میں ہوتے تھے چاگنے کو ہوتے تھے رونے کے قریب ہوتے تھے تو اللہ فرماتا تھا جبرائیل جاؤ حسین کا جھولا جھولا دو تاکہ حسین رونے نہ پائے تاکہ حسین رونے نہ پائیں ان کی آنکھ اڑھنے نہ پائیں یہ بھیدار ہونے نہ پائیں تو میرے سرکار سرکاروں کے سرکار حسین تو وہ ہے جس کے چھولے کو میں نے چھولایا ہے جس کے چھولے کو اب جبریل ارمین نے دھیرے سے ایک بات دوچھی یا رسول اللہ حسین سے آپ اپنی محبت کر رہے ہیں سرکار نے فرمایا ہاں ہمارے دل کا دکڑا جب ہمارا ہمارے دل کا تجبریل ارمین نے رکھا یا رسول اللہ ہیتنا بتا دیجئے کہ یہ جب ہماری گودھ میں آئے تو ہماری جیب میں کیوں ہٹ آگا ہے ہمارے دلیوان کو سام رہے تھے ہمارے دامن پر جو پکڑ رہے تھے ہماری آستین پر جو چھو رہے تھے تو ہمارے سرکار نے فرمایا جبریل بات یہ ہے تم بہیہ کربی کی صورت میں آئے ہو اور میری بارگاہ میں جب بہیہ کربی آتے تھے تو کوئی نہ کوئی طرفہ دے کر کہ حسین کے لیے آتے تھے اور حسین یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بہیہ کربی ہوں اس لیے جبریل یہ طرفہ دھونڈ رہے ہیں طرفہ یہ کربان آستین دامن اور جو چھو کو ہاتھ بگا رہے ہیں یہ طرفہ تلاش کر رہے ہیں طرفہ جبریل نے یہ بات سنی فوراں اُڑے فوراں اُڑے اور کیا ہرشتہ اُڑتا ہے جبریل ایمین فوراں اُڑے کہاں پہنچے جنت جندر اور جنت جندر پہنچ کے خدا کی بارگاہ میں کیا دیکھی یا اللہ تُو سب جانتا ہے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جنت سے طرفہ دے لو جنت سے طرفہ دے لو اور لے کر حسین کو جا کے پیش کر دو جبریل ایمین نے امبور انار دیا یا لیا امبور انار اور امبور انار دے کے ہاتھ دے لو گئے امام حسین کی ہاتھوں میں رکھ دیا لیجئے فہیہ کربی دنیا کا تحفہ دیتے تھے خجور دیتے تھے میں جنت سے آپ کے لئے یہ طرفہ میں امبور انار لے کے آیا ہوئے امبور حسین کی ہاتھ میں بھائی جوا ہے امبور انار اتنے میں ایک بھکاری آ گیا اس نے سبار کر دیا حمیدی جی ہے امبور انار حمیدی جی ہے سائد ہے بھکاری ہے تو جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ بھکاری کو نہیں دے سکتے اس بھکاری کو نہیں دے سکتے سرکانہ فرمایا کیوں جبریل امیر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھکاری شیطان ہے اور یہ تحفہ جو ہے یہ جنت کا ہے اور جنت کا امبور و انار شیطان کے حرام ہے شیطان کے اس لئے یا رسول اللہ یہ تو فرمایا اس بھکاری کو نہیں دے سکتے ہمارے ذرکار میں اپنے ہاتھوں سے امبور پورا انار کا دانہ نکالا امام حسین کے موسیقی میں رکھا اور شاہد فرمایا لے جاؤ کیا فرمایا لے جاؤ گھر کے سب لوگ کھانا پورا مد کھانا پورا مد کھانا چاہے اتنا کھانا بالکل پورا نہ کھانا تو جتنا تم نے کھانا ہے سبینے کو پھر اتنا ہی مہورا بداے گا سبینے کو امام حسین اٹھے اپنے بھرگڑے علی سے بھی اند کیا فاطمہ سے بھی اند کیا بھائی حسن سے بھی اند کیا پورا گھرانا یہ توفہ کھاؤ اور نانا نے کہت کیا ہے جتنا کھاؤ گے سبھے کو اتنا پورا ہو رہا اب زندگی بھر زندگی بھر حسین کا پورا گھرانا یہ توفہ کھاتے رہے یہ توفہ اور جتنا کھاتے ہیں تو سبینے کو پورا ہو جاتا تھا فاطمہ زہرہ کا مثال ہوا انا گم ہو گیا انا شیر خدا نے پرتا کیا انگور گم ہو گئے دونوں پھر انگور انا جو جنت کے پھر تھے یہ دونوں گم اب جبریل امیر جنت سیر بھلا اور رہا ہے جس کا نام سیر کیا تو امام حسین کے پاس یہ سیر رہا یہ سیر اور یہ عیدہ سیر رہا کی کربلا میں بھی یہ سادھ میں تھا کربلا میں بھی یہ سادھ میں تھا اور جو حسین کے خیر میں یہ کہتا ہمیں پیاس ہے پیاس ہے میرے امام وہی سیر سبھا دے تھے اس کی پیاس ختم ہو جاتی تھے اور صحیح پوچھو وہ جنتی سیر تھا جو امام حسین کے پاس آخر تائم کر رہا اور آج بھی حسین کی مزار پہ چلے جاؤ تو حسین کی مزار سے اسی جنتی سیر بھی خصو آتی ہے اسی جنتی سیر بھی اب آپ میں نے عرض کیا تھا یہ اینایتوں کی جزا ملی اور یہ ہدایتوں کا سیلہ ملا اور جو جراغ انہوں نے نبی کا تھا اسے کربلا میں بچھا دیا اور یہ حسین تیرا ہی کام تھا سبی اللہ انہیں کی یہ فیدا اور تجھے ان سی داروں نے جھوٹ کر شب غم کا چاند بنا دیا میرے دیمی بھائیو درہ غور تو کرو آپ سوچ چکے ہو ہمارے نبی اسی لئے آئے ہیں کہ امت بن جائے اور ایمان حسین اسی لئے آئے ہیں کہ بنی ہوئی امت بچ جائے بنی ہوئی امت نہیں تو بچھو جب اوپر سفر کر تو سپاہ ملا لوگ کہتے رہے پانی نہیں ملا پانی نہیں ملا پیاسے رہے پیاسے رہے تھی ہے وہ پیاسے رہے ہمارے تمہارے ہماری تمہاری پیاسے بچانے کے لئے فاطمہ کا بیٹا کرولہ میں پیاسا ہے ورنہ گورا کی پیرندی نہیں بھائی امام حسین کی تو اولادوں میں ہمارے خاجہ صاحب ہیں کس میں آئی حضرت آپ کو نام نہیں سنا آتائے میرے اجاب ہیں سرابہ گرو گدا ہیں سرکار غریب نواز ہیں یہ کون ہیں یہ امام حسین کی اولادوں میں ہیں سبحان آتا دیکھو تم نے بھی آپ نے سنا ہو گا آپ نے سنا ہو گا کہ ہمارے خاجہ صاحب نے پوری انا ساغر کا پانی پیانا میں لے گیا پیانا ہمیں کتابوں میں یہاں تک پڑا آئے کہ خاجہ صاحب کی حکم سے انا ساغر ہی صرف نہیں پوری اجمیر کا پانی پیانا میں آگیا کہیں پانی رہی نہیں گیا سارا پانی خاجہ کا حکم پاکے خاجہ کے کانسے میں آگیا یہ کتاب ہے جس کا نام ہے مویون یاد رکھے کتاب کنا کیا ہے مویون اربا پری مشتل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 175 ہے کیا صفحہ نمبر صفحہ نمبر 175 پہ لکھا ہے کہ خاجہ صاحب آگے آگے اب خاجہ صاحب ایک شاہی میں آگے پیچھے پیچھے خاجہ صاحب کے ایک نوری پیچھے پیچھے ان مورید کا نام ہے سرکار شیخ علی بھولنا مت ہم چلے بھی جائیں مگر یہ نام بھولنا خاجہ صاحب آگے 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 اور خاجہ صاحب کے مورید جوی کا نام ہے شیخ علی یہ پیچھے پیچھے بھولنا ایک بھولنا مورید 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 مورید